ہم نے اگر کوئی کاسمارجسٹ ہو وہ اس کی جدو جہت کرے جاننے کی وہ تمہیں کلپریٹ کر کے بھی نکال لے گا اللہ اللہ زی خلاقہ سبا سماوات امہ بن ارد سے مثلہ ہن اللہ نہ وہ ہے جس نے سات کائنات تخلیقی اور اسی طرح کے سات زمینیں وَيَا تَنَزَّلُ الْعَمْرُ بَائِنَهُنَا اور ان ساری زمینوں میں اللہ کا حق بودرتا ہے لِتَعَلَمُو تاک تم جان سکو ان اللہ آرہ کل شاہن قدیر کہ تمہارا اللہ کوئے کا میندک نہیں ہے کسی سمندر کی ویل نہیں ہے کسی پہاڑ کی اجوٹی نہیں ہے وہ کائنات دیبالہ میں کائناتوں کو تخلیق کرنے والا رہا ہے تو مجھے اس نے کہا there is no option with us جو میں بھی there is no option قندرہ در این آباد when i was back from there i was in new york he rang me up and said your option is open اب بابل یونیورسی اور ملتی یونیورسی کے کامس نکل آئی ہے question یہ پیدا ہوتا ہے خاتم مہدرہ کا پندرہ سو برس یہ عالم ہمیں کس چیز کا قائل کرتے ہیں کیا محاکمت تھی جو ہمارے درمیان جاگیا ہے اتنے فراق اور کائناتی ریل جنگ کو سمیٹ کر انہوں نے افراق کی جنگ و جدر میں ہو جاگیا ہے سکولوں کی چار دیواری میں کہے کریں باقی لئے سوفی وہ جو آپ نے question سوفی basically سائنسدان ہوں بٹ فیل دیجئے کریں میں آپ کو ایمانداری سے کریں سوفی بہت پر اقی کریں سائنسدان نے نہیں کی آج دنیا میں بہترین psychological schools کے ہوتے ہوئے بہترین عالمیں انہیں نفسیات کے ہوتے ہوئے نفسیات تو کوئی عالم سوفی کی ایک minor سی understanding کو نہیں پوچھتے ہیں آپ سیدِ حجویر کی ایک reading لے لو اور بڑے سے بڑے نفسیات دان کی ہے یوں کی لے لو اگلر کی لے سائنسد جن جوائس کی لے کسی کی لے لے آپ کو اس سوفی کی ایک جو judgment ہے انسانی character اس تک کوئی نفسیات دانے کا the reason is very simple جہاں نفسیاتِ دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سے سوفی کی نفسیات شروع ہوتی ہے اس لیے کہ نفسیات کا تمام علم مرتض ہے کسی نہ اہل کو دنیا کے اہل قرار دے نفسیات کا تمام علم ایک depression ایک invalid ایک نالائک کو لائک ہے آپ کو کیا فرق لگتا ہے پاگل میں نارمل اور اب نارمل اگر یہی سے ایک آدمی اُسر پونٹ شروع کر کے اُٹھ کے وہاں پڑھ گئے یہ اب نارمل ہو اگر چنل بھی ہے جو ہوتے میں کوئی انسان اب نارمل نہیں ہوگا اگر اب نارمالٹی کے جو میار اللہ کے پاس ہیں وہ نفسیات کی عالموں کے پاس نہیں ہیں آج تک کوئی نفسیات کا ماہر ہے کسی انسان کو اس چیز سے آداد دیں گا سکا جس سے آداد کی خاطر ہے صوفی تین ذات کوشش کرنا ہوتا ہے اور خدا سے مدد طلب کرنا ہے نارملسی کا سٹینڈرڈ نفسیات جان کے پاس یہ ہے کہ یہ اُٹھ پتانگ حرکتیں نہ کریں معاشرے کا کارامت فرد بنیں تنہائی پسند نہ ہو ری ایکٹر نہ ہو سوسائیڈ نہ کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک نارملسی کا کیا میار ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَا ذَنُونَ کہ جو ہمارا دوست ہوا اس پہ ہم خوف اور حضر نہیں چھوڑتے اس کو ہم فیرز اور فرسٹیشن سے آشنائی نہیں دیتے this is an age of fears and frustration اسی ایس میں اللہ کہتا ہے میرے دوستوں پر خوف اور حضر نہیں ہوگا مگر سوال یہ ہے کیا اس کا دوست بننا مشکل ہے فکرم نہیں ہاں بعض دوستوں کہنا یہاں پاہلے مشکل ہیں آپ ایک دن تصمیح پر کرتو اگر دن کتھول اکتاب ہونے کی چکر میں پڑ جاؤ روح سے نمانہ ہونے کی چکر میں پڑ جاؤ عجیب و غریب پوٹ پتان دعوے شروع کر دو ایک سار لوگ پر لوہے محفوظ پڑ رہے ہیں ایک سار پاتال کی سرزمین پر وہ گندق اور لوہے کا سلام دیکھ رہے ہیں یہ جہالت پہ قریباً قریباً تمام ناہل اور جاہل شوفیان ہیں جو پاکستان کے گلی کوچھے میں نہائیتی موازدہ و تعظیم کے ساتھ رائج الوقت ہے ایک باج آدھ اکھی گا the only general standard in the way of God is کہ شوفی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا شوفی کوئی وعدہ بھی ایک اشاہر ایک وہ شوفی جس کو پتا ہے کہ میری ساری کجارت ادھار کے سعودے کی ہے میری زندگی ادھار ہے میرا علم ادھار ہے جو امانت لئے پروردگار کو بانتا پھرتا ہے وہ اپنے لئے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے nothing belongs to him اس کے پاس صرف ایک اخلاص تھا جو اس نے اللہ کو دیا ہے صرف ایک اخلاص تھا اس کا آغاز اس اخلاص سے ہوا اس کے بچھرے نے تائید کی خاجاب الحسن خرکانی کے لڑکے کو دیکھا اچھا لگا اسے دعا دی انگول اس کو دیا کہ اس کو چوا وہ مہین و دن چستی اجوری لے آغاز ادھر سے ہی ہوتا ہے آپ سے ہی ہوگا آغاز اللہ کے سلم دو ولی ہیں ساری کائناک سارے انسان ولیوں میں بڑھتی ہیں ایک اللہ کے ولی ہے ایک شیطان دو ولی ہے دو ولی باقی تیسرا فارد انسان کوئی نہیں ہے ایک اوریا متعود قلائق اصحاب النا حمیاء قاردون ایک اوریا رحمان آپ اللہ کے نام سے آغاز کر سکتے ہیں اخلاص سکتے ہیں اخلاص وہ بیسک ہے جس چیز پہ اللہ کی جھبت آتی ہے اخلاص وہ بیسک کموشن ہے جو حضورِ بردگار پسندی رہا ہے اللہ سے محبت اللہ کو پسندی رہا ہے اللہ سے خوف اللہ کو پسندی رہا ہے فائضات قضائیت مناسکہ فائضات قضائیت مناسکہ جب کام کا پورا کر لو حج کے اسباب پورے کر رسم و رواز ہیں سنتِ ابراہیم ہیں یہ ہمارا حکم ہے شائر اللہ میں سے ان کو پورا کر لو فَسْقُرُ اللَّهَا تو پھر ہمیں بہت یاد کرو ایسے یاد کرو کہ ذکرِ کم آباؤ کو جیسے اپنے پیاروں کو کرو امبہ کو کرتے ہو اببہ کو کرتے ہو جیسے آباؤ اجدار کو کرتے ہو بزرگوں اور پرکوں کو کرتے ہو روایات کو کرتے ہو نسل در نسل اپنی کنتے ہو فقر و غرور اور مباحت سے ذکر کرتے ہو ہمارا ذکر بھی محبت سے کرو مگر ایک فرق رہے کہ برابر نہ ہو ذکر اگر برابر ہوا تو ہم سمجھیں گے تمہیں ہمیں بھی اپنا بڑا مینن سمجھتے ہو نہیں اوہ شرطہ ذکرہ اوہ شرطہ ذکرہ ذرا زیادہ کرنا ہمیں تسلیح ہو جائے گی کہ ہمارے بندے کو ہم سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کھانا 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 اڑھائی بجے کھانا سر نیل پالش لگا کر غزو اور نماز ہو جاتی اس پہ مساء کا حکم لگ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا نیل پالش حرام ہے یا حرام اس کے علیدہ وجود پہ ہمیں نظر ڈالی ہی جیسے اگر میں پاؤں پہ جراب پہنتا ہوں اس پہ مسا چاہتا ہوں یہ بدن سے جدا ایک چیز ہے جو بدن سے چھتکتے ہیں میں دیکھ رہے ہیں کہ یا میں سور کے چمرے کا پہنتا ہوں یا میں ویسے کپڑے بھی جراب پہتا ہوں کتے کا چمرہ اگر اس کو دباغ دے دیا جائے کیمیکلائز کر دیا جائے تو یہ حلال نہیں ہوتا مگر قابل استعمال اب جب آپ کیمیکلز آپ کے جائل ہیں آپ دہائے جو یہ غزل کیا کیمیکل کو اوپر لگا لیا تو اس پہ بھی مساء کا حکم ہوتا جیسے ہنگ تشکلنے کا حکم ہوتا ہے Thank you sir پہلے ایک لیکشن میں کہا گیا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عدوار مختلف ہیں تو پہلے کونسا دور آئے گا اب یعنی پہلے امام مہدی کا دور آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کا غیل حضور کی حدیش مبالک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قوم کا کیا حال ہے آخر سے بتائیں کہ اس قوم کا کیا حال ہے کیسی معزز قوم ہے کیسی معتبر قوم ہے یہ مسلمان یہ مسلمان قوم کا کیا ہاں جس کے آغاز میں میں جس کے درمیان میں مہدی اور جس کے آخر میں عیسیٰ یہ علاقہ صورت ہے میں ہر سلام کرنا جی سر کیا قائد آزم کوئی اسلامی لیڈر تھے کیا پڑے صدیر کی تقسیم انگریز کی پلیننٹ کا حصہ نہیں تھی اور قائد آزم نے اس کو بورا کیا اچھا یہ آپ مجھے بجا رو قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو اہلِ کفر سے دوستی نہ رکھو کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور پھر کہتے ہیں جو جیسا مجھا جو ویسے دوستی ہے اب ہم دو بندے دیکھتے ہیں ایک تو بداہر مسلمان لگتا نہیں ہیں مگر اہلِ کفر سے دوستی نہیں لگتا ان کے خلاف لگتا ہے مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے مسلمانوں کو بلک دے دیتا ہے دوسری داریاں ہیں مسلح ہیں سرکاروں کے محرابوں کی نشان ہیں مگر اہلِ کفر سے بڑی بنتی ہے آپ کو جی بیٹھا کریں آج بھی بڑھ کی جائے جس صحیح ہے سر یہ لکھا ہے کہ عَلِفْ لَامْ مِنْ رَا کی وضاحت فرمات ہیں یہ آپ کے جو ممن و گرام ہیں وہاں پر پیئے ہیں اور یہ انتظامیہ میں بیچتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جہودی آئے کہا اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا عَلِفْ لَامْ مِنْ کہا یہ انہیں سکت کرتا اور کیا عطا ہوا ہاں بھی گئے اچھا یہ تو دو سو سکتر شاہ ہے پھر حضور نے فرمایا اچھا اور بھی کچھ ہدا ہوئے انہوں نے پوزیا فرمایا عَلِفْ لَامْ مِنْ رَا پھر آکھ دنے میں ان کو اچھ کی تو زمانہ آخر تک حکومت جائے گے چلو اس پر بھاگو گئے آپ سمجھے رہے ہیں کہ جس ہے ہمار زمانہ آخر عَلِفْ لَامْ مِنْ رَا یہ زمانہ آخر اس میں را کی حکومت سر یہ قویسٹن ہے کہ بچوں کے نام کس طرح ہمیں رکھنے چاہیئے آپ ناموں کے بارے میں علم الاسما کے مائر ہیں سب سے مستنات بہتر نام وہ ہیں جو پتنے سے خاری ہیں اور جو اصحابِ رسول کے زمانے میں اصحابیات کے تھے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس وقت عزت و حرمت سے نوالا یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کی عورتوں کو اللہ نے عزت سے نوالا اور قرآن میں ان کے ذکر کیے انہی عورتوں کے نام بہتر ہیں جو پہلے آئے اور انہی مرد ہیں اور وہ بڑے خوبصورت نام ہیں افسوس یہ کہ ہمیں بہت سارے ناموں کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں ہمیں ٹھلو سے اور ٹیلیویشن سے اوٹ پٹان نامیں کتھے کرنے کی عارت پر اور وہ بھی اسٹرینجمنٹ کی ایک خاتون نے ایک بچی کا نام رکھا بڑی ہوئی وہ بائیس سال کی ہوئی ایک دن اس نے مجھے کار کے سات سال چاہتے کی ہوئے بچہ رہی ہوا میں نے کہا نام کیا اس کا اس نے تو نام رکھا تھا اس کا ترجمہ تھا سوکھی لگ رہی ہے تو بہت سارے جو موڈن نام ہیں یہ اکھوٹ ہیں اور ان میں جس نام کا مطلب ہی ارجائے نہیں ہیں اب اس کو رکھ کے آپ نے کیا کر دے اور بہت سارے خواتین بچی ایسا ہی نام رکھے ہوئے ہیں صرف سکولوں کی وجہ سے اگر کوئی ایڈمیسٹرس ہے کوئی میری بچی کا نام انوکھا ہونا چاہتے ہیں تو پھر بھئی انوکھا ہی رکھو یہ اس قسم کی جو تلقید ہے اور تقلید ہے یہ بالکل غلط ہے بڑے نام بھئی ہیں جن کو اللہ نے چاہا پسند کیا اور زمانوں میں عزت بخشے ان عورتوں کے نام ان مردوں کے نام ہمارے لئے عزت و اتخار کا باعث ہے جب بھی پاس چلے ہاں ایک کام ضرور تھا ان ناموں کو کہی ایک اٹھا تو کر دے پھر آپ کو پتا لگے گا تو جدید دور سے زیادہ خوبصورت ہے جسر آج کی ماں کے لئے پیغام پوچھا گیا ہے کہ آج کی ماں کے لئے آپ اس اپنے سیشن کے حوالے سے اور کسی صدی کے حوالے سے ماں کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ظاہر تو مجھ سے پہلے ایک قرآنہ استاد اغام دے گیا ہے کہ بَتُولِ بَاسْ اُبْنْحَانْسَ وَازِنْحَسْرِ اِدھرْ آغَوشِ سَبِّلِ بَغِیرِ کہ تمہارے لئے آئیشہ اور فاطمہ کی تقلیب بہتا ہے مجھے میں سواجتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ نہیں ہمارا زمانہ در ڈفرنٹ ہمیں زندگی کے کاروبار میں اس آئیت کی پر شامل ہونا ہے جس آئیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزمان عورت جنگ جو تھی شمشیر زنی کی ماہر تھی عجینادین کی جنگ حضرت خولہ بن جاذبہ نے جیتی ان کو نرسنگ کے پروفیشن میں محارت تھی تمام جنگوں نے عورتوں میں نرسنگ کی ہے اس کے علاوہ وہ کمانڈر آف دی فورسز تھی عمال مومین آئیشہ سے دیکھ کریں جنگ جیتے ہو یا آری ہو غلط ہو یا صحیح ہو مگر ایک فیکٹ جلدی ضرور ہے کہ انہوں نے مسلح افواج کی کمان کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے عورت کو نہیں رکھ کریں میں پرسوں بھی بات کر آجا کہ ہماری خواتین بہت سارے اپنے گائننگ کے آپریشنز کے لیے بگ جاتا ہوں گا تو میں سی ایم ایس پہ ستاف سرجن میری سارجید نے ان کے پاس میں بیٹھا ہوا جا تو میں نے کہا بس اتنی عورتیں آتی ہیں یہ سرالی کے سارے بچیاں نکال لیں لیکن بجد ہوتے ہیں ان کو آپ بہتر سرجید کی نہیں ذکاتے ہیں ان کو ڈیفرالوجی کی نہیں ذکاتے ہیں یورالوجی کیوں نہیں سکھاتے ہیں یہ آپریشنز تک کیوں نہیں جاتے ہیں اسی طرح ہر لیول پہ عورتیں مردوں سے زیادہ کم نہیں ہیں اور مسائل ان کے اپنے ہیں عورتیں وئی سیانی ہیں جو عورتوں کے مسائل کے مطابق ہیں مجھر وہ مسائل نہیں ہیں جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں وہ مسائل نہیں جن کی آپ کو ہوا وہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ویمن آر لوکن فار دوس کنسٹرکٹیو ویمن ان پایدار اور باعمل عورتوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان بنایا تھا اور اب پاکستان جو زندہ کریں سر ایک پریسٹن ہے کہ کیا ٹی وی دیکھنا گناہ ہے نہیں صاحب نہیں نہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے نہ اس میں کوئی شائبہ ملابت ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شو ہو رہا تھا مسجد کے اندر اور رمیمبر کہ ٹی وی کے دو شو ہوتی ہیں ایک لائیو ہوتا ہے اور ایک لائیو ہوتا ہے تو مسجد کے اندر ہفشی غلام اور وہ دنگے لباس میں جھوٹے موٹے جو ان کے ہوتے ہیں وہ کھیل پون کر رہے تھے یہ شو اس شو کو کیا کہیں گے لائیو شو ہوتا ہے تو حضور نے پوچھا اول مومین عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھنا پسند کرتے ہو فرمایا یارسول اللہ میں یہ کھیل دیکھنا پسند کرتے ہو فرمایا میرے پیچھے سے آؤ میرے شانے کی اوپر سے دیکھتے ہو پھر اول مومین دیکھا کہ وہ کھیل وہ آپ کے گولے پھینکنے والے عرشی یہ وہ نوڑے جہاں تم جانتے ہیں پھر فرمایا آئیشہ کا جی بھڑ گیا فرمایا آسولہ جی بھڑا اکاہ پھر اندر تھے اب دیکھو اس ٹی وی شو میں پورے ٹی وی دیکھنے میں صرف وہ ٹی وی شو منا ہے جو یہ سادانہ منا ہے جی سر جس کے اندر راتے ہیں جس کے اندر راتے ہیں جی سر اگر آپ آپ کو بتا جیہا رسول اللہ اگر آپ ڈھکی سمکی بیٹھی ہو صرف آنکھیں کھلی ہیں اور شو دیکھ رہے ہو تو کوئی پرابلم نہیں اب یہ بھی دیکھیں کہ ٹی وی کا جو شو ہے وہ تین درجہ ریالیٹی سے پیچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم المومین کو دکھایا یہ فرسٹ شو آف ریالیٹی یعنی سامنے تسٹلز بھی کوئی گئی ہیں بالکل آمنے سے آمنے شو دکھا دکھایا جا رہا ہے جو تیرے پر آپ کو دکھاتے ہیں نہ اس شہر میں ہوتا ہے نہ اس مقام پر ہوتا ہے نہ اس جگہ پر ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا اور بہت دور کہیں سہنٹر میں ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کوئی دینچسپی بھی پیدا ہو جائے تو آپ اس کو پرمنٹ نہیں کر سکتے مگر ایسے بھی ہوتا ہے جیسے اب آپ کو مثال کرنے والا ہوں کہ ہمارے شہر میں ایک قائلوان صاحب نے بڑے جسم و جسر آرے یہ کیس جو کہ میرے پاس آیا تو ان کی بیگم صاحب آرے فکیٹ ہو رہے تھے کہا کہ عمران کتنا خوبصورت ہے تو خواہن نے کہا چاہاں یہ خوبصورت لگتا ہے تو میں تم اطلاق دے چاہاں یہ دیکھ جائے وہ صاحب ملے میں یہ دیکھ جائے وہ میرا خیال یہ ہے کہ مردوں کو اس قسم کی فضول باتوں سے پرہیز کرنے ساتھ لائکس اور ڈس لائکس ضروری نہیں ہیں ہمارے عورت کو جھوٹ گولنگ کی عادت صرف اس لئے پڑ گئی کہ مرد سچ نہیں سکتے یا رحمہ 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 یا رحمہ رحمہ یا ذل جلال اکرام یا ذل جلال لا الہہ الہہ انت سبحانک انتم از ظالمین اللہ 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 سولت بینا رکا الحمد لا الہ الا انکا وحدکا لا شریف لکا عمدی امنان بری السلامات ورام زیادر جلال وردن و الہ کم ملاہا واحد لا الہ الا رحمان ورحیم اللہ لا الہ الا اللہ ورحیز عامل اللہ لا الہ الا اللہ اللہم آسناد خوابتنا فیلہول قلعہ واجرنا من خجن دنیا وعذاب لڑکا اللہم آئنہ علیہ ذکرکا شکرکا وسن عبادل اللہم آئنہ آسرکا رحمدہ وعفیت اللہم آئنہ آسرکا رحمدہ رحمدہ وعطا کرنا اللہم آئنہ آسرکا رحمدہ وعطا کرنا موسیقی موسیقی